موسیقی خدا مند آپ کے ساتھ ہو آپ کے ساتھ بھی ہو ہمارے لئے خدا مند تیری تمشید ہو اس کے پانچویں باب میں سے سنیں گے ایک دن یسو نے اپنے شاگردوں سے کہا تم زمین کا نمک ہو لیکن اگر نمک کا مزہ جاتا رہے تو وہ کس چیز سے نمکین کیا جائے گا پھر وہ کسی کام کا نہیں سوائے اس کے کے باہر پھینکا جائے اور لوگوں کے پاؤں کے نیچے روندہ جائے تم دنیا کا نور ہو جو شہر پہاڑ پر بسا ہے وہ چھپ نہیں سکتا اور لوگ چراغ روشن کر کے پیمانے کے نیچے نہیں بلکہ چراغ دان پر رکھتے ہیں تاکہ ان سب کو جو گھر میں ہیں روشنی پہنچائے اسی طرح تمہاری روشنی آدمیوں کے سامنے چمکے تاکہ وہ تمہارے نیک کاموں کو دیکھیں اور تمہارے باپ کی جو آسمان پر ہے تمجید کریں انجیل مقدس کے وسیلے سے ہمارے گناہ معاف کیے جائیں اللہ توریہ طور پر عام اتواروں میں سے پانچویں اتوار کے عبادت میں ہم سب شریک ہیں اور خداون کے حضور آپ سب اور وہ لوگ جو ٹیلیویشن کے ذریعے سے ہمارے ساتھ منسلک ہیں اور خدا کے کلام کو زندگی میں قبول کرنے کے لئے تیار ہیں ہم ان کو بھی اپنے درمیان خوش آمدید کہتے ہیں آج یسو مسیح ہمارے سامنے دو ایسے نشان رکھتا ہے جو اس کے اپنے ہیں ایک نشان تم دنیا کا نور ہو اور تم زمین کا نمک ہو یہ دو خوبصورت نشانات جو ہمارے سامنے آج پیش کیے جاتے ہیں اگر ہم پچھلے پانچ اتواروں پر غور کرنے کی کوشش کریں اور کرسمس کے سیزن کے بعد جب آم اتواروں میں ہم شریک ہوتے ہیں تو بار بار ہمارے سامنے کچھ باتیں واضح کرنے کی کوشش کی جا رہی تھی یہ سمسی کون ہے اور اسی لئے جب وہ پیدا ہوتا ہے تو آسمان سے فرشتے چمکتے نور کی طرح ان چروہوں پر اپنا نور چمکاتے ہیں جس میں ذکر کیا گیا اور وہ روشنی ان کے چوگرد چمکی اور وہ ڈھر گئے اور پھر فرشتے نے آواز دی کہ آج دعوت کے شہر میں تمہارے لیے ایک منچی پیدا ہوا مجوسی جو کھوئے ہوئے تھے ستارے کو دیکھ کر چلے تھے اور یرشلم میں آ کر وہ ستارہ ان سے غائب ہوا اور پھر ہدایت پانے کے بعد یہی روشنی ان کے لیے رہنما ستارے کی صورت میں نظر آئی کہ وہ یسو مسیح کو جانے اور یہ ساری روشنی یہ سارا نور اس نور کی طرف اشارہ کر رہا تھا جو ہمیں کہتا ہے دنیا کا نور میں ہوں اور آج وہ ہمیں کہنا چاہتا ہے ہمیں بتانا چاہتا ہے کہ تم بھی دنیا کا نور ہو اگر میری پہچان اس نور سے ہے تو میں اس نور کی روشنی کو اپنے تک نہیں رکھنا چاہتا بلکہ یہ روشنی میں تمہارے درمیان بانٹنا چاہتا ہوں تمہیں احساس دلانا چاہتا ہوں تمہیں اس بات کی برکہ دینا چاہتا ہوں تمہیں اس بات کے لیے یہ باور کروانا چاہتا ہوں کہ تمہیں اندازہ ہو جائے کہ تم کیا حسیت رکھتے ہو تمہارا ایمان کیا حسیت رکھتا ہے تمہاری زندگی کا مقصد کیا ہے تم اس دنیا میں کس طرح اپنی روشنی سے دوسروں کی زندگیوں کو روشن کرو گے تمہاری زندگی میں روشنی جو ہے وہ کیا اہمیت رکھتی ہے اور خداون کے حضور یہ ایک بڑا منظر ہمارے سامنے رکھا گیا تاکہ ہم اس بات پر غور کریں تم دنیا کا نور ہو نور اپنے طور سے اسی صورت اہمیت رکھتا ہے جب اس کا استعمال کیا جائے جب اس کی روشنی نظر آئے جب اس کی روشنی سے فائدہ اٹھایا جائے چراغ جلا کر پلنگ کے نیچے نہیں رکھا جاتا بلکہ چراغ دان پر رکھا جاتا ہے تاکہ ہر کوئی جو اس گھر میں داخل ہو اسے سب کچھ نظر آئے لیکن اگر چراغ جلا کر اس کو پلنگ کے نیچے رکھ دیں گے تو اس کی روشنی سب تک نہیں پہنچے گی ہمیں آج خداون یہ سمسیسی بات کا سبق دینا چاہتا ہے تم میں جو نور ہے تم میں جو ایمان کی روشنی ہے تم جو ببتسمہ کے ذریعے سے میرے ہو اگر تمہاری زندگی میں یہ سب کچھ نہیں ہے تو پھر سوچنے کی ضرورت ہے ایک بار پھر آج یسو مسیح کی آواز پر کان درنے کی ضرورت ہے آج ایک بار پھر یہ بات سننے کی ضرورت ہے کہ ہمارے اندر یسو مسیح کی روشنی ہے جو کہتا ہے تم دنیا کا نور ہو ہم بہت دفعہ پریشان ہو جاتے ہیں ہم تو تھوڑے سے ہیں ہم اقلیت ہیں پاکستان میں ہماری تعداد بہت کم ہے اور ہم کیسے اپنے ایمان کی اس روشنی کو شم جو ہے جلا سکتے ہیں جب لائٹ چلی جاتی ہے لوڈ شیڈنگ ہوتی ہے تو ایک مومتی جب روشن ہوتی ہے وہ چھوٹا سا شولہ جو ہے پورے گھر کو روشن کر دیتا ہے اور یسو مسیح بتانا چاہتا ہے ہم اقلیت میں ہیں ہم تھوڑے ہیں ہم اپنے آپ کو جتنا مرضی چھوٹا سمجھیں تمہارے اندر جو روشنی ہے تمہارے اندر جو ایمان ہے تمہارے اندر جو خدا کی برکت ہے اس بات کو پہچاننے کی ضرورت ہے ہم اپنی روشنی کیسے کھو دیتے ہیں ہم اپنی روشنی کو کیسے محسوس نہیں کرتے ہیں اس بات کو جاننے کے لئے جگنو کس کس نے دیکھا ہے ہاتھ کڑا کرے جس جس نے جگنو دیکھا ہے شکر ہے خدا کا تقریباً سب لوگوں نے دیکھا ہے جگنو کی روشنی ہوتی ہے کہ نہیں جگنو کی روشنی رات کو چمکتی ہے وہ جنگل میں ویرانوں میں اندیروں میں جیسے جیسے اڑتا ہے تو اس کی روشنی جو ہے وہ سب لوگوں کو روشنی عطا کرتی ہیں ایک دن جگنو نے اپنے ذل میں سوچنا شروع کر دیا یہ کیا ہے میں رات کو ہر طرف جاتا ہوں تاکہ لوگوں کو روشنی نظر آئے لوگوں کو راستہ نظر آئے لوگ اپنے اپنے گھروں کو چلے جائیں اور آرام کریں لیکن کبھی کسی نے آ کر مجھے اس بات کی شاباشی نہیں دی کسی نے مجھے یہی نہیں کہا کہ جگنو تو اچھا کام کرتا ہے تو جگنو اپنے طور سے سوچنا شروع کرتا ہے آج میں ایسا کام کروں گا کہ لوگوں کو روشنی آج رات نظر ہی نہ آئے سارے اپنے اپنے گھروں سے باہر رہیں گے مجھے کیا ضرورت ہے میں سب کو روشنی دیتا رہوں اور کوئی مجھے آ کر شاباش بھی نہ دے تو جگنو ایک سراخ دیکھتا ہے اور اس سراخ کے اندر اپنا روشنی والا حصہ اندر کر کے تو باہر اپنا مول نکال کے اور آنکھیں نیچے کر کے بیٹھا ہوتا ہے اور سارے لوگ پریشان ہیں آج روشنی نظر نہیں آرہی آج جگنو کئی نظر نہیں آرہا اچانک سے کچھ پریاں جگنو سے ملنے آتی ہیں اور پوچھتی ہیں کیا ہوا ہے آج تو بڑا اداس بیٹھا ہے آج تو اپنی روشنی دوسروں کو نہیں دے رہا لوگ اپنے گھروں کو نہیں پہنچ رہے ہیں سارے لوگوں کو جن کی تو رہنمائی کرتا تھا وہ اپنے اپنے گھروں سے دور ہیں ان کے بچے پریشان ہیں تو کیوں اپنی روشنی نہیں چمکا رہا تو جگنو اپنا گلہ ظاہر کرتا ہے میں اتنا اچھا کام کرتا ہوں میری روشنی سے لوگوں کو اگر اتنا فائدہ ہے کبھی کسی نے آ کر مجھے شاباش تو نہیں دی کبھی کسی نے آ کر میری تعریف تو نہیں کی میں کس طرح ان کی مدد کروں تو پریانوں سے کہتی ہیں کوئی بات نہیں کوئی تمہاری تعریف کرتا ہے یا نہیں کرتا اچھے کام کرنے چاہیے ہاں اگر تم سوچتے ہو کہ صرف تو ہی دنیا میں ایک ایسی ہستی ہے جو دنیا کو روشنی دے رہی تھی اور تمہاری اس روشنی کی عمل کو روکنے سے دنیا رک جائے گی تو ہم تجھے ایک بات کہنا چاہتے ہیں ایک بار ہمارے کہنے سے باہر نکل ایک بار اس سراغ سے باہر نکل اور باہر اڑ کر آسمان کی طرف دیکھنا شروع کر کہتا ہے اس سے کیا ہوگا کہتے ہیں نکل تو صحیح باہر نکلو اور آسمان کی طرف دیکھنا شروع کرو تو جگنوں اپنے سراغ سے باہر نکلتا ہے اور اڑتا ہے اور آسمان کے طرف دیکھتا ہے اور آسمان کے طرف دیکھتے ہی اسے اتنے سارے ستارے چمک رہے ہیں چاند بھی اپنی روشنی دے رہا ہے اور یہ جگنوں اپنے تھوڑی اسی روشنی کے لیے اتنا اعتراہ رہا تھا اتنا گلہ کر رہا تھا تو پریاں کہتی ہیں دیکھو یہ سارے ستارے یہ چاند ان کی کوئی بھی تعریف نہیں کرتا ہے پھر بھی وہ اپنی روشنی دیتی ہیں ہمیں جو خدا نے برکت دی ہے ہمیں جو مسیح ہونے کا فضل ملا ہے اگر ہم اپنی روشنی کو چھپا کر رکھیں گے تو دنیا میں شاید فرق نہ پڑے لیکن اگر اپنی روشنی چھپا لیں گے تو پھر دنیا میں ضرور فرق پڑے گا کیونکہ ہم اس نحمت کو چھپا رہے ہیں جو خدا نے ہمیں دی تھی اس برکت کو ہم اپنے لیے چھپا رہے ہیں جس کے وسیلہ سے بہت کچھ ہو سکتا تھا شاید کسی کی اچھے عمال سے کسی کی اچھی زندگی سے کسی کی اچھی گفتگو سے کسی کی اچھے خیال سے کسی کی اچھی رہنمائی سے کسی کی مدد کرنے سے کسی کا سہارا بننے سے بہت کچھ ہو سکتا تھا لیکن اگر ہم نے اس روشنی کو چھپا دیا اگر ہم نے اپنے مسیح ہونے کا مطلب گم کر دیا کھو دیا تو پھر ہماری زندگی کا کوئی مقصد نہیں رہے گا پھر ہم بھی عام لوگوں کی طرح ہو جائیں گے جن کا ایمان نہیں ہے ہم میں اور دوسرے مذہب میں کوئی فرق نہیں رہے گا ہم میں اور دوسرے جو لوگ اس دنیا میں بستے ہیں ان میں کوئی فرق نظر نہیں آئے گا کبھی بھی اس بات سے گبرانا نہیں چاہیے ہماری روشنی تھوڑی ہے زیادہ ہے ہم تداد میں کم ہیں یا زیادہ ہے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے جو نعمتیں جو برکتیں جو فضائل جو توڑے خدا نے آپ کو دیئے ہیں وہ کسی اور کے پاس نہیں ہیں اور اگر ہم اس بات کو سمجھ نہیں پاتے ہیں تو پھر یہ روشنی جو ہے وہ چھپی رہے گی یہ روشنی ہم میں چھپی رہے گی پھر ہمیں اس بات کی سمجھ نہیں آئے گی نمک سارے جانتے ہیں نمک آپ سب کے گھروں میں ہے نمک آپ کے گھر میں پڑا پڑا کوئی مطلب نہیں رکھتا ہے جب تک آپ اپنے گھر میں سبزی تیار کرتے ہوئے وہاں سے نکال کر اسے سبزی میں ڈال دیں گے تب اس کا مزہ آپ کو ملے گا نمک اپنے طور سے ہماری کچن کی زینت ہو سکتا ہے اور ہم بھی مسیح ہوتے ہوئے زمین میں رہتے ہیں دنیا میں رہتے ہیں اور ہمارے مسیح ہونا اس دنیا کی زینت ہو سکتا ہے لیکن ہماری زندگی سے اسی وقت فائدہ ہوگا جب ہم استعمال کیے جائیں گے جب ہم کوئی کام کریں گے جب نمک تھوڑا سا نکال کر ہنڈیا میں ڈالیں گے سبزی تیار کریں گے اس کے تیس میں اضافہ ہوگا لیکن خالی پڑا ہوا نمک جو ہے وہ کوئی اہمیت نہیں رکھتا ہے کوئی اہمیت نہیں رکھتا ہے اور اسی لئے یسو مسیح بتانا چاہتا ہے تم زمین کا نمک ہو نمک کسی چیز میں بہت سارا ڈالنے سے کوئی بھی وہ چیز نہیں کھاتا ہے جس میں نمک زیادہ ہوں سب کہتے تھے ایک دم سے بولنا شروع کر میرا بلڈ پریشر پہلے ہی ہے اور نمک زیادہ ہے میں نمک کم کھاتا ہوں یا کھاتی ہوں نمک کی وجہ سے ساری سبزی کا مزہ خراب ہو گیا ہے نمک نے سارے آج کی محفل کو خراب کر دیا ہے مناسب نمک تھوڑا سا نمک اور نمک جو ہے اس بات کی بھی ہمیں گواہی دیتا ہے ہم تھوڑے سے مسیح اماندار دنیا کے ٹیسٹ میں اور دنیا کی دنیاوی چیزوں میں اپنا مزہ دیں اپنے تھوڑے ہونے کا احساس مزے کے لیے ہے فائدہ کے لیے ہے خوشی کے لیے ہے اور اگر ہم اپنی زندگی سے یہ مزہ نہیں دیتے ہیں اپنی زندگی سے ایمان کی یہ خوبصورتی نہیں دیتے ہیں تو پھر فائدہ نہیں ہے اگر نمک کا مزہ جاتا رہے تو کیا ہوگا لکھا ہے وہ باہر پھینک دیا جائے گا روندہ جائے گا اس کی بہت بڑی مثالیں ہیں پرانے وقتوں میں کیسے نمک روندہ جاتا تھا نمک کے بڑے بڑے پتھر جو تھے پہاڑوں سے توڑ دیے جاتے تھے ان کے ٹکڑے اور لوگ جب آگ جلاتے تھے تو کئی دفعہ نمک کا پورے کا پورا پتھر ہی اس کے اندر ڈال دیتے تھے اس سے چیزیں گرم رہتی تھی نمک کا اپنا ٹیسٹ جو ہے وہ گرم ہونے کی وجہ سے اور آگ کی وجہ سے خراب ہو جاتا تھا پھر وہ سکت ہو جاتا تھا اور سکت ہونے کے بعد اسے پھر توڑ توڑ کر سڑکے بنانے کے لئے کئی دفعہ استعمال کرتے تھے پتھر کی جگہ پہ اس کا استعمال کر لیا جاتا تھا اور جب وہ سڑک بن گی تو پھر اس کے اوپر لوگ چلیں گے وہ رندا جائے گا نمک کا اگر مسا جاتا رہے تو پھر وہ کسی کام کا نہیں ہے ہماری زندگی میں سے اگر مسیحت نکل جائے تو وہ کس کام کی ہوگی ہماری زندگی سے یسو مسیح نکل جائے تو ہم کس کام کے ہیں ہماری زندگی میں اگر مسیح ہونے کی پہچان نکل جائے تو ہم کسی کام کے نہیں ہیں ایک دفعہ ایک سکول میں مینہ بزار لگا اور مینہ بزار میں بہت ساری چیزیں بک رہی تھیں بہت ساری چیزیں بک رہی تھیں تو ایک خاتون گئی اور اس نے ایک برگر خریدا اور جیسے ہی اس نے برگر خرید کر اس کو کھانا شروع کیا پہلی بائٹ لی اس نے تو اس نے محسوس کیا اس کے اندر تو نمک ہی کوئی نہیں ہے تو وہ کیونکہ سکول کے اندر تھی وہاں پر گئی ہے اور جا کر دونڈنا شروع کیا نمک کہاں ہے نمک کہاں ہے نمک کہاں ہے مجھے مل جائے نمک اور پرنسپل کے آفیس میں جاتی ہے وہاں پر چھوٹا سا کچن تھا وہاں پر دو نمکدانیاں پڑھیں تھی پہلی نمکدانی سے نمک ڈالنے لگتی ہے تو وہ خالی ہوتی ہے دوسری سے نمک ڈالنا شروع کرتی ہے تو پھر وہ بھی خالی ہوتی ہے جا کر پرنسپل سے کہتی ہے نمک بھی آپ کے پاس نہیں ہے تو پرنسپل اس کی مدد کرتی ہے اور رہنمائی کرتی ہے جاؤ جہاں سے برگر لیا تھا اس کو کوئی نمک ڈال دے جاؤ اس کے پاس اور اس کو کوئی آپ کو نمک دے دے تو وہ واپس اس کے پاس جاتی ہے جس سے برگر خریدا تھا اور اس کو جا کر کہتی ہے میرے برگر میں نمک ڈال دو اس کا مزا نہیں ہے آپ اس بات پر غور کرنے کی کوشش کریں جب آپ کی زندگی میں کوئی کمیاں آ جاتی ہیں کوئی کمزور ہی آ جاتی ہیں تو پھر ہمیں کس کے پاس جانا ہے واپس یسو کے پاس جانا ہے جس سے برگر خریدا ہے جس سے زندگی ملی ہے اسی کے پاس واپس جانا ہے تاکہ ہم اپنی زندگی کا مزا جو ہے واپس اس سے حاصل کر سکیں ہمارا سورس ہمارا مرکس یسو مسیح ہے اس کے پاس واپس جانے کی ضرورت ہے جب محسوس کرتے ہیں کہ ہم اپنی زندگی میں خدا کے حضور ہمیں ضرورت ہے ہمیں کچھ چیز ملنے رہی ہے تو ہمیں یسو کے پاس جانے کی ضرورت ہے نمک اچھی چیز ہے نمک اچھی چیز ہے اور اگر ہم اس اچھی چیز کا استعمال ہچا نہیں کریں گے اگر ہم اس کی حمیت کو نہیں سمجھیں گے اور اگر ہم اپنی زندگی میں یسو مسیح کو پہچانیں گے نہیں جو یسو مسیح یہ دو خوبیاں آج ہم میں دینا چاہتا ہے کہ پہچانو تم دنیا کا نور ہو تم زمین کا نمک ہو یہ دونوں باتیں پہچاننے کی ضرورت ہے دونوں باتوں پر غور کرنے کی ضرورت ہے اور آج جب ہماری زندگی کا یہ مزہ ختم ہو جائے اور یسو تک پہنچنے کے لیے آج جو راستہ بتایا جاتا ہے وہ آج کی پہلی تلاوت ہے جو ہم آنے والے دنوں میں روزوں کے دوران یہ تلاوت ہمارے لیے بار بار کلیسیہ کہے گی اس تلاوت پر غور کرو اور اس کو پڑھو اور اس کے لیے کہا جاتا ہے کیا کرنا ہے خداوند فرماتا ہے تو بھوکے کے لیے اپنی روٹی توڑے اور محتاجوں کو اپنے گھر میں لائے جب کسی کو ننگا دیکھے تو اسے کپڑے پہنائے اور اپنے ہم جن سے چھپ نہ جائے خدا کے حضور اس بات کو جاننے کی ضرورت ہے زمین پر جو کمیاں اور کمزوریاں دوسروں میں نظر آتی ہیں ان کو پورا کرنے کے لیے اس نور کو اور اس نمک کو پہچاننے کی ضرورت ہے یہ خوبیاں اپنی زندگی میں دیکھنے کی ضرورت ہے ان خوبیوں پر غور کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم کس طرح سے اپنی زندگی میں ان خوبیوں کو پہچاننے کی کوشش کریں اور اگر اس بات کے لیے کہا گیا اس شایعہ نبی فرماتا ہے اگر تو یہ کام کرے گا تو تیری زندگی میں کیا فرق آئے گا بھوکے کو میں روٹی کھلا دوں گریب کیا مخیال کروں محتاج کو اپنے گھر میں لے آؤں ننگے کو کپڑے پینا دوں ان تمام چیزوں سے ہماری زندگی میں کیا فرق آئے گا دو باتوں کا ذکر آج شایعہ نبی اعلان کرتا ہے کہتا ہے تب تیری روشنی سب کی مانت پھوٹے گی جو روشنی جو نور خدا نے تمہیں دیا ہے وہ سب کی مانت سب کی مانت سورج نکلتا ہے اور ساری دنیا کو روشنی دیتا ہے اور سب کچھ صاف صاف دکھائی دیتا ہے تب تیری روشنی سورج کی مانت پھوٹے گی اور پھر اس کے بعد اس بات کا بھی اعلان کیا گیا ایسے کام کرنے سے تیری اپنی صحت بہال ہوگی تیری اپنی زندگی میں جو تجھے خرابی نظر آتی ہے تیری اپنی زندگی میں جو بیماری ہے تیری اپنی زندگی میں جو کمی ہے کمزوری ہے جو تکلیف ہے جو بیماری ہے جو دکھ ہے وہ سب ختم ہو جائے گا جلد تیری صحت جلد بہال ہوگی اور پھر اعلان کرتا ہے تیری نجات تیرے آگے آگے چلے گی اور خداون کا جلال تیرا دنبالہ ہوگا پھر کیا ہوگا تب تُو پکارے گا اور خداون تجھے جواب دے گا لیکن پہچاننے کے ضرورت ہے یہ خوبیاں جو نور کی خوبیاں ہیں جو نمک کی خوبیاں ہیں مسیح ہونے کی خوبیاں ہیں اور مسیح ہونے کی برکت ہے مسیح ایمان کی جو روشنی ہے اگر میں اپنی زندگی سے ظاہر نہیں کروں گا تو پھر میری زندگی سے یہ سب کچھ جو ہے وہ مجھے نظر نہیں آئے گا آج کا دور ہمارا دور کچھ ایسا ہے ہم اکیلے رہنا پسند کر دیں اکیلے رہنا پسند کر دیں اکیلے اکیلے رہ کر ایک دوسرے سے دور ایک دوسرے کی بات نہ سننی پڑے ایک دوسرے کی مدد نہ کرنی پڑے ایک دوسرے کا سہارا نہ بننا پڑے ایک دوسرے کی ضرورتیں نہ پوری کرنی پڑے ایک دوسرے کی مشکلات میں مدد نہ کرنی پڑے شاید کسی کے کردے کا مسئلہ ہے شاید کسی کی کوئی تکلیف ہے ہمیں اکیلے رہنا زیادہ پسند آ رہا ہے لیکن اکیلے رہنے کی کوئی زندگی نہیں ہے ایک دفعہ کا ذکر ہے ایک جنگل میں بہت سارے پرندے سارے جانور رہتے تھے ایک مورنی کو اور ایک مور کو بہت آپس میں محبت تھی لیکن دونوں ایک دوسرے سے اظہار کرنے سے ڈرتے تھے ایک دن مورنی حمد کر کے مورنی کے پاس جا کر اپنی محبت کا اظہار کیا اور اسے کہا مجھ سے شادی کر لے تو مورنی نے اسے سوال کیا میں شادی کرنے سے پہلے تجھ سے ایک سوال کرنا چاہتی ہوں اور سوال یہ ہے تیرے دوست کتنے ہیں اور اس نے مورنی بڑی خوشی سے کہا میرا تو کوئی بھی دوست نہیں ہے میں تو چاہتا ہوں تم سے شادی کروں اور میری توجہ صرف تجھی پر ہو اور میں اپنے خاندان کے لئے سوچوں اس لئے میں کسی سے دوستی نہیں رکھنا چاہتا تو مورنی نے فورا دی انکار کر دیا نا نا میری یہ تیری شادی نہیں ہو سکتی بس چلا جا مور بہت پریشان ہے اس نے شادی سے صاف انکار کر دیا جاتے جاتے راستے میں سوچتا ہے کہ کیوں کیا اس نے انکار اور سوال اس نے کیا کیا سادہ سا تیرے دوست کتنے ہیں کون ہیں تھوڑے دنوں تک سوچنے کے بعد مور نے چند لوگوں سے دوستی کی اور واپس پھر مورنی کے پاس آیا اور مورنی سے کہا میں تم سے شادی کرنا چاہتا ہوں تو اس نے کہا دوست کون ہے اس نے کہا میرا دوست شیر بھی ہے میرا دوست کچھوا بھی ہے اور میرا دوست جو ہے ایک چٹیولی بھی ہے جو بہت آوازیں نکال دیا تو مورنی نے اس سے جلدی سے شادی کر لی کچھ مہینے گزرے بہار کا موسم آیا اب جنگل میں کچھ شکاری شکار کرنے کے لیے ہے کہ پرندوں کی انڈے ڈونڈے جائیں چیزیں ڈونڈی جائیں شکار کیا جائے تو جو چٹیولی ہے وہ بہت شور کر دی ہے بہت انچی انچی شور کر دی ہے ہمیشہ تو اس نے جب شکاریوں کو دیکھا اور شکاری شکار کرتے 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 آ کر تھک کر اسی درخت کے نیچے بیٹھ کے جہاں پر مور اور مورنی نے انڈے دیئے ہوئے تھے اب جب اس چٹیولی نے شکاریوں کو دیکھا تو اس نے شور کرنا شروع کر دیا اس کی شور کی آواز سن کر شیر جو ہے وہ چکنہ ہو گیا اور اس نے اس آواز کا پیچھا کرنا شروع کر دیا کہاں پر شکار ہے کہاں پر کچھ ایسا ہے جس کی وجہ سے یہ پرندہ جو ہے اتنا شور کر رہا ہے اور وہ باگ کر اس درخت کی طرف شیر دوڑنا شروع کر دیتا ہے اور اتنی دیر میں یہ شکاری اس درخت کے نیچے بیٹھے ہوئے سوچ رہے ہیں آج ہمیں شکار تو ملا نہیں ہے اس درخت کے اوپر لگتا ہے مور کی انڈے ہیں ہم جاتے ہیں اوپر سے مور کی انڈے نکالنے کی کوشش کرتے ہیں اتنی دیر میں کچھوا نظر آتا ہے کچھوا جلدی جلدی سے ان شکاریوں کے آگے آگے چلنا شروع کر دیتا ہے اور شکاری ایک دم سے سوچتے ہیں انتظار کرو انڈے تو ہم کبھی بھی اتار لیں گے پہلے اس کچھوے کا شکار کر لیتے ہیں اس کچھوے کا شکار کرتے ہیں بعد میں انڈے بھی اتار لیں گے اور کچھوا آہستہ 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 پانی کی طرح بڑھا اور آگے چل کر جہاں پر بہت دلدل تھی وہاں پر یہ شکاری دونوں فس گئے اتنی دیر میں شیر بھی پیچھے سے بھاگا بھاگا آیا اور شیر نے بھی آ کر ان پر حملہ کر کے ان کو حلا کر دیا تب مور کو سمجھ آئی دوستوں کے بغیر دوسروں کے بغیر ہماری زندگی کا کوئی مقصد نہیں ہے میں اکیلا رہوں گا اکیلا رہوں گا تو میری زندگی کیسی ہوگی اور یسو مجھے بتانا چاہتا ہے تم اکیلے اپنی روشنی لے کر اور تم اپنا نمک کا مزہ اپنے اندر لے کر کوئی حمیت نہیں رکھتے ہو تمہاری روشنی سے دوسرے لوگوں کو فائدہ ہو تمہارے نمک سے دوسروں کو زندگی مزیدار نظر آنی چاہیے اور اگر ہم یہ سوچتے جائیں کہ ہماری زندگی ایسی ہوگی تو پھر فائدہ ہوگا فائدہ نہیں ہوگا آج لوگ سوسائٹیوں کی باتیں کرتے ہیں ہر روز نئی سے نئی سوسائٹی نئی سے نئی سوسائٹی کا اعلان ہوتا ہے کبھی کوئی کلونی بن رہی ہے کبھی کوئی کلونی بن رہی ہے سوسائٹیوں میں رہنے والے لوگوں کو یہ نہیں پتا ہوتا ہمارے ساتھ والا کون ہے جنازہ ہو جاتا ہے وہ اندر ہی روتے روتے رہتے ہیں گاڑی آتی ہے لاش اٹھا کے لے کے چلی جاتی ہے اور کسی کو پتا بھی نہیں چلتا اس گھر میں فوت کی ہوئی ہے اکیلے زندگی کا کوئی مزا نہیں ہے ہماری زندگی کی پہچان اور ہماری زندگی مسیحت میں دوسروں کے ساتھ ہے اکیلے اکیلے رہ کر ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے ہیں اور اکیلے رہنے سے بہتر ہے ہم اکٹھے رہیں اکٹھے دعا کریں اکٹھے عبادت کریں اکٹھے پرستش کریں اکٹھے مل کر گیت گائیں اکٹھے مل کر خدا کی حمد و سنا کریں اکٹھے مل کر ایک دوسرے کی مسیبتوں میں ان کا سہارا بنیں اکٹھے مل کر خدا کے ساتھ اور ایک دوسرے کی خوشیوں میں شریک ہوں تب زندگی کا مزا ہے اور یسو مسیح یہی بتانا چاہتا ہے تم زمین کا نمک ہو اور تم دنیا کا نور ہو اور ہمارا ان ساری برکتوں کا منبع یسو مسیح ہے اور یسو مسیح کے بغیر ہماری کوئی پہچان نہیں ہے اپنے مسیح ہونے کے مقصد کو پہچانو اور اس کے مقصد کو جاننے کے لئے ضروری ہے ہم خدا کے ساتھ مل کر چلنے کی کوشش کریں دوسروں کو ساتھ لے کر آگے بڑھیں ترقی یہ نہیں ہوتی میں نے کتنی ترقی کر لی ہے میں نے کتنے ڈالر کٹھے کر لی ہیں میں نے کتنے گھر خرید لی ہیں میں نے کتنی کاریں خرید لی ہیں میری کتنی پروپٹی ہے اس سے آپ بڑے نظر نہیں آتے ہو بڑے اسی صورت میں نظر آتے ہو جب آپ کے ساتھ والے بھی آپ کے ساتھ ساتھ ترقی کر رہے ہوں جب آپ کے ساتھ والے بھی کچھ زندگی میں آگے بڑھ رہے ہوں تو پھر سارے مل کر اس ترقی کو محسوس کرتے ہیں اپنے گھر تک کی گلی صاف کر لینا اور کہنا میری گلی بڑی صاف ہے باقی سارے کا سارا شہر تو گندہ ہی ہے ہماری پہچان میرے سے نہیں ہوگی ہم سب سے ہوگی ایک سے پہچان نہیں ہوگی سب سے پہچان ہوگی اور یسیٰ مسیح کہتا ہے ہر کوئی اپنے اندر اس خوبی کو پہچاننے کی کوشش کرے کہ سب کی اندر وہ نور ہے اگر آہستہ آہستہ یہ تھوڑی سی روشنی ہم روشن کرنا چاہیں تو بہت ساری روشنی ہو جائے گی اگر یہی عبادت رات میں ہو رہے ہوتی اچانک سے لائٹ چلی جاتی تو سب لوگ ایک دم سے اپنے موبائل نکالتے اور روشنیاں کرتے جاتے تو کتنی روشنی ہو جاتی اور یسیٰ مسیح بھی یہی چاہتا ہے ہم اپنے اپنے ایمان کی شما روشن کریں اپنی زندگی سے مسیحی نمک کا مسا دیں جس سے دنیا نمکین ہو اور مزیدار ہو جائے اور اگر انسانوں میں انسانیت نہ رہے اگر ہم انسانیت کی قدر نہ کریں تو پھر ہمارے اس زمین پر ایمان رکھنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے تو ضروری ہے اس کائنات کی حفاظت بھی ہماری زندگی کا حصہ ہے اس لیے پاپا آزم کو فرانسیس جب ایک خوبصورت چپانی خط لکھتے ہیں لوداتو سی چپانی خط ہے جس کے اندر جس کا اردو ترجمہ ہوگا تیری تمجید ہو کے نام سے اور اس کی اندر پاپا آزم نے اس بات کو بتانے کی کوشش کی ہے یہ دنیا کیسی ہے کس کی ہے ہماری ہے اس کی ایک ایک چیز کی حفاظت کرنا ہماری سمیداری ہے اس کی حفاظت درختوں کی حفاظت کریں پرندوں کی حفاظت کریں انسانوں کی حفاظت کریں دریاؤں اور سمندروں کی حفاظت کریں ہر ایک چیز کی یہ وادیاں یہ ٹیلے یہ پہاڑ سب کچھ ہمارے لیے ہے تو پھر یہ چیزیں بھی ہماری حفاظت نہیں کریں گے یہ نیچر ہمارے سامنے ایسے کھڑے ہو جائے گی کہ ہمیں سمجھ نہیں آئے گی نیچر پھر ہم سے بدلہ لے گی تو ضروری ہے ہم انسان ہوتے ہوئے ہر ایک چیز کی حفاظت کرنا سیکھیں کائنات کی حفاظت اگر ہم پلاسٹک پھیلاتے جائیں گے ہم گندگی باہر پھینکتے جائیں گے اپنے گھر کی گندگی نکال کر دوسروں کے گھروں کے آگے پھینکتے جائیں گے تو یہ زندگی اچھی نہیں ہے ہر ایک کو اپنی صفائی کا بھی خیال کرنا ہے اور دوسروں کی صفائی کا بھی اور جب ہم اپنی اپنی صفائی اور ایک دوسرے کی زندگی کا خیال رکھنا شروع کر دیں گے تو سب کچھ اچھا لگے گا اور یہی یہ سمجھ چاہتا ہے اپنے اندر اس روشنی کو پہچانو اپنے اندر نمک کا مزہ پہچانو اور اس روشنی کی قدر کرنا شروع کرو جو ببتسمہ سے ایمان سے کلام سے مسیح سے اس سلطار سے اس کے پاک بدن اور خون سے جو قوت کی روشنی ملتی ہے اس روشنی کو پھیلاتے جائیں تب یہ کلام زندگی کا کلام بنیں گا یہ اہمیت ہم سمجھ پائیں گے کہ یہ سمسی ہمیں کیا کہنا چاہتا ہے خدا کرے کہ ہم اپنے اندر اس روشنی کو پہچانیں اس ایمان کی شمہ کو روشن رکھیں اور نمک جو تھوڑا سا بہت سارے اٹے کو نمکین کر دیتا ہے ہمارے چھوٹا سا تھوڑا سا اچھا عمل تھوڑا سا کام اور چھوٹی سی ہماری خدمت زندگی میں ایک بہت بڑی گواہی بنیں گے اور اس سے دنیا بدلتی جائے گی اور یسو مسیح کی تعریف ہوگی خدا آپ کو اور آپ کے گرانوں کو برکت دے یسو کے نام سے آمین موسیقی موسیقی